اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے اور کیا ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں اگر ہم ایسے سوال کرتے ہیں تو مسلمان کہتے ہیں کہ بھئی آپ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے ہو نہ تو کوئی دیکھ سکتا ہے کیونکہ اللہ تو ایک نور ہے اور اس کا جو ریفرینس ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث 178 میں آتا ہے جب ایک صحابی جو ہیں وہ نبی پاک سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے تو نبی پاک کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کو نہیں دیکھا کیونکہ وہ ایک نور ہے لیکن ہم لوگ اس سوال کا جواب پاسکتے ہیں ایک اگر ہم کو یہ پتا چل جائے کہ جو نور ہوتی ہے روشنی ہوتی ہے اس کا نرمان کیسے ہوتا ہے وہ کس چیز کا بنا ہوتا ہے تو ہم جان سکتے ہیں کہ اللہ اس کا نرمان کیسے ہوا وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے اور صحبہ سے ہم کو پتا ہے کہ نور جو ہوتی ہے روشنی جو ہوتی ہے لائٹ جو ہوتی ہے اس کا نرمان کیسے ہوتا ہے دوستو آپ سبیں نے Hydrogen Helium جیسے پیروڈک ٹیبل کے جو تطوہ ان کے بارے میں سنا ہوگا تو پرمانو جو ہوتی ہے دوستو وہاں پر جو ہے فوٹون کا یعنی کہ لائٹ کا نیرمان ہوتا ہے الیکٹرون جو اچھ ککچھا سے نیم نککچھا کی اور آتے ہیں تو اس اسطحیتی میں ان سے ایک جو اورجہ ہوتی ہے وہ ریلیز ہوتی ہے اور اسی اورجہ کو جو ریلیز ہوتی ہے اس کو ہم لائٹ یا روشنی یا فوٹون کہتے ہیں فوٹون کے بارے میں اگر میں بتاؤں دوستو تو فوٹون جو ہوتی ہے وہ ایک دروے مان ہین کن ہوتی ہے جس کے اندر کوئی دروے مان نہیں ہوتا اور وہ جو ہے وہ تین لاکھ کلومیٹر پتی سیکنڈ کے رفتہ سے گتی کرتی ہے وہ جس اسطح سے نکلتی ہے وہاں سے جا کر کہ جہاں پر وہ سٹرائک کرتی ہے ارثار تک رہتی ہے وہاں پر اس کا انت ہو جاتا ہے اور کوئی بھی جو فوٹون ہوتی ہے وہ بات نہیں کرتی نہ وہ کوئی نبی بھی ہے سکتے ہیں اور نہ زبرائیل، میکائل، اسرافیل، اسرائیل جیسے کسی بھی فرشتے سے وہ اپنا کام کروا سکتے ہیں نہ وہ کام کر سکتے ہیں بس وہ مومنٹم ان کو خاصل ہے اس سے وہ گتی کرتے رہتے ہیں تو اب ہم کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ جو لائٹ ہوتی ہے نور ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ انرجی کا بندل ہوتی ہے یعنی بہت ساری جو ارزا ہوتی ہے اس کا سنگٹھن ہوتا ہے اور اس کا ایک نیرمان کرتا ہوتا ہے جو کوئی الیکٹرون ہو سکتا ہے اور بہت ساری ویدیو سے بھی جو ہے وہ فوٹون یعنی لائٹ کی اوتپتی ہوتی ہے جیسے کی نابی کی وکھنڈن اور نابی کی زلین کے پرکریہ سے بھی جو لائٹ ہوتی ہے اس کا ایک دھارن میں آپ کو دوں تو وہ سورج ہے سورج میں جو ہائیڈروڈن کے پرمانوں ہیں وہ آپس میں مل کر کولاپس کر کے ہیئیم کے جو پرمانوں ہیں اس کا نیرمان کرتے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ جو انرڈی ہے وہ ریلیز ہوتی ہے اسی وجہ سے ہمارا سورج ہم کو چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے پورے بھرمان میں دو پرکار سے نابی کی سلین اور نابی کی وکھنڈن ان دونوں پرکریہوں سے ہی جو ہے وہ انرڈی ریلیز ہوتی ہے اسی سے تاروں میں ارچہ ہوتی ہے اور جیسے آپ کے فون ہے اس کے پیچھے جو فلیش لائٹ ہے اس میں بھی جو روشنی نکلتی ہے فوٹون نکلتے ہیں وہ بھی آپ کے فون میں جو بیٹری ہو اس کے وجہ سے نکلتے ہیں کوئی بھی سیل ہے کوئی بھی سیل ہے اس کے وجہ سے آپ کے ٹرچ میں لائٹ ہوتی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی لائٹ جو ہے وہ بینہ کسی ایسیر دوچ کے نہیں نکلتی اب میں اس کو اس لئے کہہ رہی ہوں کیونکہ اگر اللہ نور ہے تو وہ بھی کسی استرد سنمفید یعنی کی کسی نہ کسی ان کا کوئی نہ کوئی اوریجن ہوگا جہاں سے وہ نکل رہے ہیں کیونکہ کوئی بھی فٹون لائٹ نور روسنی کا ایک اوریجن ہوتا ہے جہاں سے وہ نکلتا ہے پیدا ہوتا ہے تو اب سوال یہ کہ اگر اللہ نور ہے تو وہ کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں اگر ایسا ہے تو وہ مسلمان بھائیوں میں بتائیں کہ اللہ کا نرمان کس برحمان کے کس اور مندل میں ہوا ہے کیونکہ اللہ تو نور ہے اور اگر اللہ کا جو نور ہے ایسا بول رہے ہیں کہ اللہ کا جو نور ہے اللہ تو الگ ہے لیکن نور جو ہے وہ اللہ کا نکل رہا ہے تو کیا اللہ کے فیس پہ یا اس کے باڈی پہ کوئی نبی کی ریاکٹر لگا ہوا ہے جس کے وجہ سے جو روشنی ہے وہ نکل رہی ہے یا کوئی سیل لگا ہوا ہے جس کے وجہ سے وہ روشنی نکل رہی ہے یہاں بہت ساری جو ہیں وہ پیرادوکس ہیں ویروڈہ بھاسی جیسے باتیں ہیں تو اس کا جواب تو مسلمان بھائی دے سکتے ہیں کیا سار نہیں دے سکتے کیونکہ آپ صحیح چیز کا جواب تو دے سکتے ہیں لیکن اس چیز کا جواب جس کا نہ کوئی سیر ہے نہ پیر ہے اس کا جواب آپ نہیں دے سکتے ہو اسی طرح ان لوگوں نے اس چیز کو دکھانے کے لئے کہ اللہ جو ہے اس کو ہم اور عظیم سکتیت بنانا چاہتے ہیں اس کو بتاتے ہوئے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تو لائٹ ہے لیکن یہاں پر اب وہ فز جائیں گے کیونکہ کوئی بھی لائٹ جو ہے وہ بینا کسی اتپادن کرتا کہ نہیں بنتا تو اگر اللہ جو ہے وہ لائٹ ہے تو اس کو اتپادن کہاں ہوا ہے کیونکہ ہر روشنی کا اتپادن تو ہوتا ہے تو دوستو یہ بڑا جو ہے وہ اتپتانگ بات ہو گئی ہے اور مسلمان اپنے آپ میں ہی فز گئے ہیں کہ اللہ کو ہم کیا بولیں اگر ہم اس کو لائٹ کہتے ہیں تو بھی فزیں گے اور یہ کہیں کہ وہ اللہ کے لائٹ ہے اللہ کا نور ہے یعنی اللہ کو الگ ویکتیتو ہے اور اس سے روشنی نکل رہی ہے تو کیا اللہ کے اندر کو ایسا نابی کی ریکٹر پر لگیں جس سے روشنی نکل رہی ہے اور اگر اللہ صرف روشنی ہے تو یہ بھی بڑی مجھا کیا بات ہے کیونکہ جو روشنی ہوتی ہے اس کا ایک ستروت ہوتا ہے وہاں سے وہ نکل کے جس چیز سے ٹکراتی وہاں پر اس کا انتھ ہوتا ہے یعنی کہ روشنی کبھی آدھی اور انادھی نہیں ہوتی وہ جہاں سے نکلتی ہے اور جس بھی کسی ایم میں ہو جا کے ٹکراتی ہے وہاں پر وہ اپنی انرجی جو ہوتی ہے اس کو وہاں پر چھوڑ دیتی ہے یعنی کہ وہاں ریلیز ہو جاتی ہے اور خود ناس ہو جاتی ہے نشٹ ہو جاتی ہے تو اس اس تھیتی میں اگر اللہ ایک نور ہے تو وہ جہاں سے نکل رہی ہے وہاں سے کسی چیز میں ٹکرائی تو پھر اس کا خاتمہ ہو گیا تو اس طرح سے بھی ان کے بات جو صحیح ثابت نہیں ہوتی دوستو ان کے ہر باتیں جو ہیں سرپیر کی ہوتی ہیں اور یہ لوگ بیجیان بیجیان سائنس سائنس بولتے رہتے ہیں اور ان کے نہ باتوں میں سائنس ہوتا ہے نہ بیجیان ہوتا ہے کچھ بھی ایسے ایسے ایتھنٹک باتیں نہیں ہوتی جس کو آپ سوچ کے یہ کہہ سکتے ہو کہ سچ میں یہ جو ہے وہاں سبھی ایک ریلیز ہانے کر کے کیونکہ ان کے ریلیزن کا اور ریزن ہی کچھ نہیں ہے سمجھ رہے ہو آپ لوگ تو یہ ایک بہت اپنے بات ہے اور اب اگر کوئی مسلم سے آپ کی بات ہو ڈیویٹ ہو یا چرچہ ہو تو اگر وہ بیج میں یہ کہے کہ ہمارا اللہ جو ہے وہ نور آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے تو آپ ایسے ان سے سوال پوچھیں کہ اگر آپ کا اللہ نور ہے تو آپ بتائیں کہ وہ نور کہاں سے پیدا ہو رہا ہے کیونکہ بینا کسی نرمان دھیند ستروت کے وہ نرمان نہیں ہو سکتے تو اس لئے آپ اس سوال کو ان سے کر سکتے ہیں آپ ہنڈیٹ پرسن وہ لوگ اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے کیونکہ جو بچکانی بات ہی ہوتی ہیں اس کو گھما سکتے ہیں لیکن اس کو ثابت نہیں کر سکتے تو دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے جو باتیں ہیں وہ آپ کو صحیح لگی ہوں اس کو آپ سمجھ چکے ہوں اور آپ کو لگتا ہے کہ جو ایتھنٹک چیز ہو سکتی ہے تو مجھے سپورٹ کریں اور سپورٹ کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے آپ سبی کو نمسکار چاہیں بائی